موسیقی 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 اس مواد کو لے کر بھولی ہوئی اور کنچدہ تعریف کو نکالتے ہیں یہاں پر میں تھوڑی سی مثال آپ کو یہ دوں گا کہ رومن پیریٹ میں لیوکریشیس ایک شاعر تھا جو کہ جس نے بڑی طویل نظم لکھی اور جس میں اس نے اپکیریس کے فلسفے کے مطابق دیوتاوں سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہی دنیا جو ہے سب پچھے اس کی اس نظم کو بڑے عقصے تک بلکل فراموش کر دیا گیا ریدہ سامنے جا کر پھر یہ نظم جو ہے وہ دوبارہ سے دریافت ہوئی ہے اور اب دوں کے سامنے آئی ہے اسی طرح سے ان دوستان میں قدیم فلانسفرس تھے جو چار راک یا لقایت کہلاتے تھے ان کی کتابیں یا ان کی تحریریں بھی بلکل قطب ہو گئی تھی لیکن موجودہ زمانے میں خاص اسی دیبی پرشاہ چٹبادیاں ہیں انہوں نے لقایت نام سے کتاب دیکھے ان کی تحریروں کو جو کہ ان کے مخالفوں نے مددہ کے اتباسہ دیئے تھے ان کی مدد سے ان کے فلسفے کو تشکیل دیا ہے جو کہ مادی فلسفہ ہے تو یہ ہے کہ محلق جو ہیں یا تاریخ در جو ہیں وہ اس کمشدہ تاریخ کو نکال لاتی ہیں اچھی تحریقے سے آپ کو ہندوستان کی میں چند مثالیں دوں گا کہ اٹھان سو ستاون میں جو جنگ آزادی ہوئی اب جنگ آزادی میں جڑنے والے تو تھے ہندوستانی لیکن کیونکہ اگریز ایک تو طاقتور تھے اور دوسرا اگریز وہ نہیں یہ جنگ جو تھی ہمارے ہندوستانیوں کی مدد سے ہی جیتی تھی لیکن مدد سے جیتنے کا مطلب یتاکہ فاتحین جیسے کہ شکست کردہ قوموں کی تاریخ کو بھلا دیتے ہیں اسی تحریقے سے اٹھان سو ستاون کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے ہندوستان کے ساتھ کیا یہاں پر قتل عام بھی کیا یہاں کے پرانے کتب خانوں کو بھی انہوں نے جلایا مغل کتب خانے کی کتابیں جو ہیں وہ تو انہوں نے پاکے پھینک دیں ان کے جو ایلسٹیشن تھے جو کہ وہ خوبصورت تھے بہت ضرور رولے گئے حتیٰ اور بہت سی باتیں مطلب ہے یہ تھا کہ کوئی اس کے بعد کسی کی مجال میں تھی کہ انگریزوں نے جو کچھ مظالم کی ہیں وہ لکھے لیکن یہ ضرور تھا کہ انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں سے اپنی حمایت میں کتابیں لکھوائیں جس میں انگریزوں کو مظلم قرار دیا گیا جیسے قنیلال ایک صاحب تھے انہوں نے مہربع عظیم لکھی اور اس پر انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ غدر جو ہوا ہے جہاں مغابت ہوئی ہے اس میں انگریزوں پر کیسے کیسے مظالم ہوا ہے وہ خود سید احمد خان نے ستاریخ سرکشیہ بجلو لکھے مطلب کے کہا ہے کہ یہ باقیم قدروں نے بڑے 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 کہا ہے بلکہ گانیہ تک بھی دیئے ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ جب ملک آزاد ہوتا ہے اور یہاں پر آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں تو اب تاریخ کو بلکل ادھر دیا جاتا ہے خاصل سے سو سال کے بعد اور دیہ سو سال کے بعد جب اچھاو ستاون کی تاریخ لکھی گئی ہے تو ہر چیز بلکل گٹھ ہو گئی ہے اب ہندوستان کے موجودوں نے پرانے دستاویدات ہیں پرانے مقتتات ہیں ڈائریہ ہیں حضورت ہیں اور خاصل سے جو لوگ کہانیاں ہیں یا لوگ گھیت ہیں ان کی مدد سے انہوں نے تاریخ لکھی اور ہندوستان میں جو کانسل اف سو ہسٹاریکل سوسائٹی ہے انہوں نے اچھاو سو سال کی جب یہ سلیمیریشن منائی جا رہی تھی تو خاصل سے ایک سیل قائم کیا تھا جس نے اٹھاو سو ستاون کے اوپر کافی میٹریل جمع کیا پورا اٹھاو ستاون کا وہ سیناریو جو ہے جو کہ کارونیل پیرنٹ میں تھا وہ پورا کا پورا منطق تاریخ ملے جاتی ہے اور تاریخ کو بلکل ایک نئے انداز میں اٹھاو ستاون کو بھی ایک نئے انداز کے اندر اب منطقیں دیکھا جانے لگا ہے دوسری منطق جو ہماری دوستان کی تاریخ کا ایک اور اہم بھاگ ہے وہ یہاں کے دلیت لوگ ہیں اچھا دلیت لوگ جو ہیں ان کو مختلف زمانوں میں یعنی ایک زمانے تک تو ان کو شہر میں آنے کی بات زردی نتی شہر سے باہر رہا کرتے تھے گلکیوں کلاست اٹھانے کیلئے شہر میں آتے تھے تو اب ان کو نام تو دیئے گئے جیسے اکبر نے ان کو کہہ دیا کہ یہ حالہ ہو رہے ہیں لیکن محض نام دینے سے کسی کا سماجی ردوہ جو ہے وہ نہیں بدلتا ہے یا گانی جی نے ان کو کہہ دیا کہ ہریزن ہے اس سے بھی ان کا سماجی ردوہ جو ہے وہ نہیں بدلتا اور ان کے جو لیڈر تھے بابا صاحب ہم بیعت کر انہوں نے انیس سو ارتیس میں شاید یہ چھتیس کی بات ہے ان کی کتاب تھی اینائیلیشن افقاس وہ کتاب چھپی لیکن اس کتاب کا پہلا ایڈیشن چھپا اس کے بعد بھی کوئی ایڈیشن نہیں چھپا تھا لیکن اب حالی میں عربندتی رائے کے تعریف کے ساتھ مطلب ہے کہ ڈاکٹر ڈا سینٹ جو ان کے مقالے کا انمان ہے تعریف بہت ہی امدار ان کا یہ آرٹیکل ہے وہ تعریف ہے یہ دوبارہ سے امبیت کر کی کتاب جو ہے وہ چھاپنے جئی ہے اس لئے کہ جیل اور ملیدت ہیں انہوں نے دلیت لوگ کی دلیت کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم کچھلے رہے لوگ ہیں ہم استشال شدہ لوگ ہیں آپ ہمیں نام بدل کے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں چنانچہ وہ خود دلیت ہوئے اس کے نام سے بھی ایک رسالہ نکالتے تھے اور ہم لوگوں نے بھی یہاں پر ایک کتاب کی اچھوٹ لوگ کا عدب اس کا جو مطن ہے وہ تو میں نے لکھا ہے اس کی شاعری جو دلیت لوگ کی تھی ہمارے بہت سے رسی آبدی نے بہت اچھے قسمیں کیے ہیں اور وہ کتاب بھی کافی محرخات سے کئی اس کے ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں تو یہ ہے کہ دلیت لوگوں کو اگر سے تاریخ سے خارج کر دیا گیا تھا بلکہ ان کو خیر انسان سمجھ کر مذہب سے بھی خارج کر دیا گیا تھا تاریخ سے بھی خارج کر دیا گیا تھا لیکن اب دوبارہ سے مطلعہ کہ دلیت کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو ان کو تاریخ میں واپس نے کرا رہے ہیں اور بحث نام تبدیل کر کے نہیں بلکہ ان کا سوشل اسٹریسٹسٹ ہوئے وہ بدل کرتا تیسا ایک اہم واقعہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اور جس کو تاریخ میں چھپانے کی کوشش کی گئی ہے وہ انیس سو تیتہلیس کا بنگال کا قید تھا بنگال کے اس قید میں تین ملین لوگ جو ہیں وہ فاقے سے مرے ہیں لیکن یہ فاقہ جو تھا یہ کسی خوشک ساری یا دوسری وجہ سے نہیں تھا بلکہ انسانوں کا پنایا ہوا تھا جس میں برطانوی حکومت جو ہے وہ موصل انتاز کے اندر لوگوں کو غللہ نہیں پہنچا سکی چرچل اس وقت وزیر آزم تھے چرچل سے بار بار کہ یہ کہا گیا کہ چابلوں کے جہاز جو ہیں وہ بنگال بیجے جائیں لیکن چرچل برکل اس بار پر تیار لے ہوئے اور وہ جہاز محاص کے پر جنگی فوجیوں کے لیے بیجے گئے تنگ آ کر سیکریٹی اف سٹیٹ انڈیا تھا ایک منطبہ اس نے چرچل سے مقادر ہو کر کہا کہ تم یہ تمہاری جو یہ پالیسی ہے یہ اس میں تم میں اور ہلکر میں مجھے کوئی فرام محسوس نہیں ہوتا تم دونوں ہی نسل پرست ہو کیونکہ تم دونوں ہی کس دیکھے سے انسانیت کے خلاف ہو اچھا سن دوہزاد دس کے اندر مللہ کے بنگال کے اس قہد پر یہ بنگال میں جو حادثہ ہوا ہے ایک بہت امتا کتاب مدھو شریف مکرچی کی ہے چرچل سیکریٹ فار اس میں اس نے ڈاکومنٹس اور دستاویزات کی مدد سے اس نے بتایا ہے کہ بنگال میں لوگ کے ساتھ کیا پیش آیا تھا کیا مسئیبتیں تھیں کیسے کل کرتا کہ فرپات میں لوگ بھوک اور فاق سے گر کر مر رہے تھے لیکن برطانوی حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں دی گئی تھی اور تھوڑا بہت یا زکر کیا تھا مندان نے غدر تحریک کا یہ غدر تحریک دیکھیں یہ بھی ایک دفاعی سائیک رد عمل تھا جو امریکہ میں خاصتوں سے کلیفورنیا کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے جن میں خاصتوں سے مندانوی سکھ جو تھے وہ زیادہ تھے وہ بھی ایک ریاکشن تھا کہ غدر تحریک کو تم غدر کہتے ہو اب ہم اسی نام سے تمہارا خلاف کریں گے چلاتے ہیں یہ لوگ یہاں پر ہندوستان میں اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے لیکن کن لوگوں نے ان کی مقفل کی ہمارے ہندوستان کے لوگوں نے ہی جو کہ ان کی سیائیٹی میں مقفل تھے اور ان لوگوں کو قید کی سزائے بھی ہوئی ان کو فانسی بھی دی گئی اور افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں کا ہماری جدوجہد کی جو آزادی کی تاریخ ہے اس میں ان کا بہت کم تذکرہ ہے کوئی نہیں ابھی حالی میں یعنی جب یہ سوسال مکمل ہوئے ہیں تو ہندوستان سے غدر مومنٹ پہ ایک بڑی اچھی کتاب چھپی جس میں گریوال اور حریش پوری اور ہندو بنگا کے مزابین انہوں نے مقبل کیسے مومنٹ کا احاطہ کیا ہے ان کی ایڈالوجی کا جائزہ دیا ہے اور جو اس کے امپیکٹ ہیں وہ لیکن اس کو ہماری آزادی کی تاریخ کا جو اقصہ ہونے چاہیئے تھا اس کو ابھی تک نہ ہندوستان میں بنایا گیا ہے نہ یہاں پر بنایا گیا ہے اور مجھے یاد ہے کہ سو سال کے پرے ہونے پر پاکستان میں ارتقاء سٹوپ نے بھی اپنے کوششائی کیا تھا اور دمس میں علی عثمان اور علی عزا نے بھی ایک کانفرنس کی تھی جس میں حریش پوری کو بھی بلائے تھا لیکن ہمارے تاریخ دانوں نے بھی اس راقے کو ایسی ایلانے دیا اور اس کی پوری تیخیش نہیں جبکہ پوری تیخیش ہونی چاہیے تھی اور اس موضوع کو جو اہم ایمپورٹن ٹراپک ہے اس کو تاریخ کا حصہ بدانا چاہیے تھا اچھا اس کے بعد میں آپ سے تو سا مانتلے کے شکر کروں گا یہاں سے ہندوستان سے ہٹ کر مانتلے کے دوسرے اور پچھگال کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں کی تین بڑی تحصیب جو تھی جس میں ایسی ان کا علمائی تحصیب تھیں بلکل ان کو تفاہ برباد کر دیا اور نہ صرف تفاہ برباد کر دیا بلکہ کوشش یہ کی کہ ان کا نام و نشان بھی بٹھا دیا جائے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب جائے اہل یورپ یا خود یا پچھلو بی امریکہ کے لوگ یا دکھیں یہ سمجھے کہ ان لوگوں نے تین بڑی تحصیب یں پیدا کی یہ غیر بہت سب نہیں تھے یہ مطلب کہ تحصیب یافتہ تھے کیونکہ مایہ تحصیب لکھی ان ان کا اپنا رسم الخط تھا اور انہوں نے آسادانہ طور پر زیو بھی دریافت کر دیا تھا ان کا تحصیب کا کوئی رسم الخط نہیں تھا لیکن بہت رسم الخط کے انہوں نے ایک بڑی ایمپائر بنائی تھی اور وہ اس کو کنٹرول کرتے تھے ایسی تحصیب کی بھی یہ صورت تھی کہ بڑی یعنی ترکیاب تھا انتہ کی تحصیب تھی یہ صورت ان تحصیب کو دوبارہ سے مندل کے اجاگر کیا گیا ہے گمشتہ تاریخ جب جب جتوبی امریکہ میں اسپین اور پرچکال کے خلاف قومی تحریکیں اٹھی اس وقت ان کو یہ خیال آیا کہ ان تحصیب کو بھی قومی ورثہ سمجھ کر اور قومی ورثہ جان کر ان کے تحقیق کرنا چاہیے چنانچہ اس کے بعد ان کے وہ شہر جو جنگلوں میں دھک گھوم ہو گئے تھے ان شہروں کو بھی دریاف کیا گیا ان کے اثار قدیبان جو تھے ان کے خندرات پر بھی کام ہوا ان کی تاریخ پر بھی کام ہوا تو وہ ساری بھولی تاریخ جس کو یورپ جو انہوں نے ریڈ انڈیانز کے ساتھ کیا وہ آپ کے پتا ہے کہ ایک تو انہوں نے جو لوگ کو مارا ہو لیکن اسی فیصد آبا دی تو بیماریوں سے مری ہے اور انہوں نے کمپلوں میں جراسیم ڈال کر ریڈ انڈیانز میں تقصیق کیے جس میں وہ بیماریوں مرے ہیں تو یہ بائد انڈیانز بھی تھی جو وہاں پر مر جائے گئی اور یہ کمانچو جو بہت بڑا قبیلہ تھا ٹیکساس اور کیریفورنیا کا کہ اس کو کیسے تباہ کیا گیا اور اب چونکہ ریڈ انڈیانز نے اپنی تاریخ خود نہیں لکھی لہذا ہمیں مر جائے ان کے کا تطیام ہوا تھا اور چہرہ کی قبائل کی جب زمینوں پر قبضہ کرتے کوشش کی تو چہرہ کی قبائل پر روک تھے یہ دوسرے انڈیان قبائل کے مقابلے میں بڑے دکھے تھے ان کا اپنا رسم خط تھا یہ اپنے اخبار بھی شائع کرتے تھے انہوں نے یو ایس سپریم کورٹ میں اپیر کی کہ یہ ہماری آبا اجزاد کی زمین ہے ہم یہاں پر رہے رہے سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا لیکن اس وقت جو پیسرن تھا انڈیو جیکسن انڈیو جیکسن نے کہا کہ چان مارشل کی اگر حمد ہے تو اپنے فیصل کو نافذ کرا دے اور اس نے جورجیا کی سٹیٹ سے کہا ان لوگ کو نکال کے ان کی زمین وں پر قبضہ کرو اور اس لیے وہ مشہور واقعہ جس کو کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ گئے ہیں تو راستے میں ہزاروں کی تعداد میں یہ مرے ہیں اور ان کی زمین وں ان کے قبیروں کے نام رہ گئے ہیں باقی ان کو تو رسول وائے میں رکھ کر ایک طرح سے برکل اچھو جو ہے وہ پناہ دیا ہے لیکن اس کے مخابقے میں آفریکی ادام جس کو پناہ کر جا گیا تھا وہ مطلب کی سست احسار کا شکار نہیں ہوئی انہوں نے اپنی شناعت آفریکی بلیکس کنتر جو امیرکا میں ہیں ان کنتر آسانی کا چشمہ پیدا کیا جائے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا جب وہ گھانا میں تھے وہ آفریکا کی انسائل پیڈیا تکتیب نے کی پہنشید کر رہے تھے نکرمہ کی خوبت تھی تو ایو ایس گورمن نے کی دعائی کر پھر بلیک پینٹر مومنٹ اٹھی ہے رجی احمد کے طور کے اوپر مسلدہ جد و جہد رنگ کی جائے ان کا فلسفہ یہ تھا کہ یہ امریکل گورمن جو ہے یہ ایمپیریلزم ہیں اور بلیک مولے جو ہیں یہ ان کی کالونیز ہیں تو ہمیں مجھے اس ایمپیریلزم سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلدہ جہد و جہد کی ضرورت ہے اور یہ مسلدہ جہد و جہد انہوں نے کی سن انیس سو انتر کے اندر لاؤس انجلس کے اندر ان کے اپلس کے درمیان ایک بڑی اکھو ریس منتر کے جنگ بھی ہوئی لیکن ظاہر ریس کی گورنمنٹ کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکے الیکس ہیلی نے جو کتاب روس نے کی وہ نوویل ہی نہیں ہے بلکہ دیکھا جائے تو بلیکس کی پوری تاریخ ہے کہ کیسے ان لوگ کو افریقہ سے ملتے کہ لائے جاتا تھا بیچا جاتا تھا ان کی ننچنگ کی جاتی تھی کیا کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا تو وہ پوری کتاب تصویر پیش کرتی ہے ان کلام کے ساتھ کیا ہوا لیکن انہوں نے اپنی جہد کے ساتھ ثابت کر دیا کہ ان کے اپنے شناف تھے وراج تقیبن امریکہ کی تقیبن تمام یونیورسٹی کے اندر بلیک ہسی پڑھائی جاتی بلیک اب نوولیز بھی ہسٹوریز بھی عدی بھی اور میزک میں تو ان کا میزک میں اور اسپورٹ میں تو ان کا بہت بڑا مطلب کے کنٹی بیوشن ہے اچھا اور جو جہورپین ایمپیرلزم نے افریقہ میں کیا اس کے بھی مطلب کے مثال ہے کوشش انہوں نے بھی کسی کیسے تاریخ کو بتا دیا جائے مثلا جب جرمین نے ساؤد ویس افریقہ میں نمیبیہ کے ریاست کو اپنی کانونی بنایا تو وہاں پر جرمین سابات کا جو تھے انہوں نے ہیرو وز اور نامہ قبیلے کے لوگوں کو اس طرح سے مالا ہے جیسے کے شکاری کسی شکار کو مارتے ہیں اتنا مالا کہ تقریبا ان کا وجود یہ ختم ہو گیا تھوڑے بہت جو بچے وہ اپنے وطن کو چھوڑ کے واپس چرے گئے ابھی تو ایک سال کی بات ہے کہ وزیر خالزہ کی جانب سے خاتون وہاں پر گئی تھی انہوں نے اطراف تاریخ کو بھلا دیا گیا ہے لیکن وہ تاریخ بھولی نہیں جائے گی یقین واپس آئے گی یہی صورت بیلجیم نے کانگو میں کی تھی جہاں پر ماشندوں کو رفض لانے پر مجبور کیا جاتا تھا چونکہ وہ پھر ان کے درخت کو مہتا تھا جو کھوٹے سے کم لاتا تھا اس کے ہاتھ اور پیر تقریبا آدھی آبادی کانگو کی بلجیم نے ختم کر دی تھی اس کی برمیلیت کی داستانی وہ بھی تاریخ اندر محفوظ ہے اور پھر سعود افرقہ کی کہانی بہت خود نیسل منڈیلہ کی زمانی لاؤ وقت فیلڈ کے اندر ہے کی کس طریق ایسے وہاں پر نسل پرستی تھی کیسے وہاں پر ان کے مقامی بہتشندوں کے ساتھ کیا صلوق ہوتا تھا جیلوں میں کس طرح سے رکھا جاتا تھا تو فوق تاریخ بھی کوئی بھولی بھی نہیں رہی وہ تاریخ پر ہمارے سامنے آگئی اب میں آپ کے سامنے ذکر دومنگو کے کالونی جو فرانس کی تھی اور جہاں پر کافی شگر اور نیل کی کاش ہوتی تھی وہاں پر مددہ فرانس والے سارا کام غلاموں سے کرا تھے غلاموں کی کام کی شدد و بہنت کی وجہ سے اکثر غلام جلدی مردھاتے تھے تو تقیب ہر سال بیس ہزار غلام جو افرقہ سے وہاں پر لائے جاتے تھے جب 1789 کا فرانس سے انقراب آیا تو پھر ساتھ ہی ساتھ 1791 کے اندر جب نیشنل اسمبلی نے ڈیکریشن بائی سرمین انسی جن پاس کیا اور وہ نے کالونیس سے غلامی کا خاتمہ کیا تو اس نے آہائیٹی کے ان غلاموں کے اندر آسانی کا نیا جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا اور یہ سارے غلام تھے اور ان کا جو لیزر تھا تو سین لاؤورچر وہ بھی ملتے کے غلام تھا اور سفید آقا کا کوش پھر تھا لیکن جب اور اس کے اوپر بہت اچھی کتاب ہانا کہ ایرک ہوجبان کی تاریخ سین یارکا سی یارکا یارکا سی یارکا یارکا سی یارکا سی یارکا لیکن بہت اچھا فوجی جردل ثابت ہوا سیاستدان ثابت ہوا اور اس نے فوجی دربیت کے ساتھ سیاسی دربیت بھی جیمس نے کچھ اعلانات کو شائع کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی سیاسی پختگی تھی وہ بازوقات تو کہتا ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کمنیس منیفیسٹوں سے مدلکے کر سکتے ہیں یعنی دوسرا کا جو بیانات ہیں وہ جو پہلی جب ہوئی ہے سفید فام میں اور افریقا کی ان غلاموں میں تو سفید فاموں کے پاس ہاتھیار بھی تھے توپے بھی تھی ان لوگوں کے پاس کچھ لیتا ہے اپنے چاکوک چھوڑیاں اور کدھاڑے لے کر آئے اور توپوں کے اوپر جا پڑے پندر اور سفرانسیسیوں کو بھکا دیا چار ہزار فرانسیسی مارے گئے لیکن پندرہ ہزار اندازہ کی مارے گئے مارے گئے لیکن اس سے ان کی آزاری کے جذبے کا جو ہے وہ پتا چلتا ہے لیکن اپنے اپنے بینوئی کو دیکلر کو اس نے ویجا کے اس جن کا خاتمہ کیا جائے دیکلر مارے گئے تو پڑی عجیب اپنے 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 تسان نے آخر کے اندر جب جنگ بندی کی فرانسیسیوں کے ساتھ اور اپنے پلانٹیشن میں گیا تو اس کو بھی ایک سالش کی طرح دیرتار کیا کر کے اس کو فرانس بیج دیا گیا جب فرانس بیج دیا گیا یہ فرانس بیج دیا گیا ہے یہ اٹھارہ ستجین کا واقعہ ہے تو نیپولین اس وقت سترہ سو نینجانوے میں فوجی کو کے ذریعے آ چکا تھا نیپولین نے اس کو ایک دور دراز کے ایک سرد مقام کے قید خانے میں قید رکھا اور جیلر سے کہا کہ اس کے ساتھ انکہائی بدتمیزی کے ساتھ پیشاؤ بہی صدی اس کی کرو اس کو پوری تیرکی سے کھانے کو بھی نہ دو اور صدیق کا اس کو گرب لباس بھی نہ دو نتیجہ اس کے یہ ہوا کہ نمونی کی وجہ سے اس کی اٹھارہ ستین کے اندر اس کی جہت ہوئی لیکن اس کی جہت کے باوجود یہ ریولوشن لکھا نہیں اور اس کا اسسین جو تھا جیکب ڈیسمن اس نے ریولوشن کو جاری لکھا اور اس نے پھر ہائیٹی کو ایک آساد ریپبک بنانے کا اعلان کیا اچھا اب یہ جو ریولوشن میرے دزدیکی جہاز سے بہت اہم ہیں اور منفرد ہیں مثلا فرانسیسی مطلاب جو آیا ہے اس کے پسے منظر میں روشن خیالی کی پوری تحریک تھی اس میں وارٹیل بھی تھا روسو بھی تھا دیدرو بھی تھا دیلنپر بھی تھا اس میں فیزیو کریٹ بھی تھے اس میں فلوسوف بھی تھے مطلب ہے کہ ایک زہن بنانگا تھا جس کی وجہ سے فرانسیسی انقلاب آیا ہے دوسری انقلاب آیا ہے تو قاد و ماسک کے مند کا فلسفہ تھا لیننگ کا اپنا فلسفہ تھا اور اس کا اپنا عملی تجربہ تھا اور ایک دیڈکیٹر کمنیس پارٹی تھی جو انقلاب دیکھے آئی ہے اور یہی صورت احاد جو تھی وہ چینی انقلاب کی ہے کہ ایک ڈیڈکیٹڈ کمنیس پارٹی تھی لینن اور ماسک کا فلسفہ تھا روسی انقلاب کا تجربہ تھا لیکن ہیشین ڈیولوشن جو آیا ہے یہ انپڑ لوگ دے کے آئے ہیں ان کے پسے منظر میں نہ تو کوئی واشن خیالی کی تحریک تھی نہ کوئی کالواز اور انگلز کا کوئی فلسفہ تھا نہ یہ کوئی لینن کی طرح سے عملی لوگ تھے نہ یہ باؤ کی طرح سے ملتا کہ کوئی عملی لوگ تھے یہ پھرکل انپڑ کسان تھے انپڑ ملتا کہ غلام تھے لیکن ان غلاموں کے اندر جو آزادی کا جذبہ تھا وہ جی جذبے کے ساتھ یہ ریولوشن لے کے آئے میرا خیال سے ہیشین ریولوشن جائے اس لحاظ سے ان تینوں انقلاب کے مقابلے میں زیادہ منفرد اور زیادہ مطلب ہے ایک عدیدہ عدیدہ ہیششک رکھتا ہے جس کا متعددہ ان لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب لانے والے صرف شاہر تعلیم یافتہ لوگیں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے انقلاب جو ہے نیچے سے جباتا ہے تو ایک جذبہ اور جوش آزادی کا تو کامیاب بناتا ہے اور یہ پیدا انقلاب تھا اور غلاموں کا کیونکہ اس سے پیدا غلاموں کا کوئی انقلاب کامیاب نہیں باتا ہے یہ پیدا انقلاب تھا تو کامیاب چلے آپ دوگوں نے کوہر سے میری باتوں کو سنا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ